ڈاکٹر نیل جین اس کے بعد دو نمبر پیئے تھے اس کے بعد ہاں اس کے بعد دھنیو دھنیو آد اپس سبا پتی مہدے مجھے آپ نے بجٹ پر بولنے کا موقع دیا یہ میرا رہ سبا میں پہلا باشڑ ہے مانیوار لوگ سبا کے چناؤں کے بعد یہ موقع آیا کہ سرکار پھر سے آئی ہے اور لوگ سبا کے چناؤں میں بہری جنادیش کے ساتھ شریعہ نرین مودی جی کے نیترت میں پھر سے سرکار بنی ہے میں مانی پردان منتری نرین مودی جی کے نیترت کو ان کے کرتت کو بڑھائی دیتا ہوں اور ہمارے راستریہ جرچ اردنی امیت شاہ جی کے رنیتی کے قارن دیش میں اٹھالیس سال بعد پھر سے کسی سرکار نے بڑھتے ہوئے بہمت کے ساتھ ریپیٹ کیا ہے مانیوار پانچ سال جو سرکار چلی پانچ سال کی سرکار سب کا ساتھ سب کا وکاس کے نعرے پر آئی تھی اور سب کا ساتھ اور سب کا وکاس پانچ سال کے کارکال میں نرین مودی جی کی سرکار سرکار نے ان کے نیترت میں دیش نے دیکھا اور دیش کی جنتہ نے دیش کے گریبوں نے دیش کے یوہ پشڑے مہلا سوشیت پیڑیت ونچیت سب لوگوں نے نرین مودی جی کو آشیرباد دیا اور اس کا پرینام ہم سب لوگ کے سامنے ہیں دیش کو مجبوط اور شکتشالی بنانے کا ہر سمبھو پریاس کیا گیا سامرثی مولم سواتنطریم سرم مولم چبئی بھوم نیائے مولم سراجیم سیات سنگ مولم مہا بلم شکتی ستنتظہ کی جڑھے محنت دھن دولت کی جڑھے اور نیائے سراجی ارثات گوڈ گورننیس کی جڑھے اور سنگٹھن مہا شکتی کی جڑھے اس چاروں کارنوں سے ہم دوارہ سے سرکار میں آئے ہیں نیائے مولک سراجیوالی سرکار سنگٹھن کی شکتی کے آدھار پر جنتہ نے ہم سب کو یہ منڈیٹ دیا ہے گاؤں گریب کسان مہلا یوہ مدھیم بھرگ شہری بیعپاری سب کے لیے کام کیے گئے اور تب ہی ہمارے راشتری ادیچ ہمارے پردھان مندری تھی کہتے تھے کہ بائیس کروڑ لوگوں کو کسی نہ کسی یوجنا کے مادیم سے لاپ پہنچا ہے اور ان لابارتیوں نے جو کر کے دکھایا وہ ہمارے سامنے ہیں ہم کرنے کے بعد دعویٰ کرتے تھے کہ ہم تین سو سہ دکھائیں گے اور کچھ لوگ اور کچھ لوگ ٹی وی سٹوڈیو میں بحث میں پترکاروں کے ساتھ بارتا کرتے ہوئے اپنے دعویٰ کرتے تھے کیونکہ وہ داغموں میں دم نہیں تھا تمہاری رہا میں مٹی کے گھر نہیں آتے تمہاری رہا میں مٹی کے گھر نہیں آتے اس لیے تو تم ہم تمہیں نظر نہیں آتے گاؤں کا دیش کا گریب یہ چلنا چلنا کر کہہ رہا تھا کہ آپ کو ہم نظر نہیں آتے کیونکہ مانیور پچھلے جب سے ہم نے ہو سمالا ہے گریبی ہٹاؤ گریبی ہٹاؤ کے نعرے کو سنا ہے اور گریبی ہٹی نہیں گریبی ہٹانے کے لیے یوجنائے لائی نہیں گئی مانیور پہلے کی تمام کاریکال کیول نعرے گڑنے میں لگے گئے گئے گریبی ہٹاؤ گریبی ہٹاؤ پھر کچھ کاریکال کریان وین دکھے اور ریجلٹ کا کہیں پتا نہیں تھا مانیور میں بڑی گمبیٹا کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں یہ پہلی سرکار ہے نریندر موڈی جی کی پہلی سرکار ہے جس نے ایک کاریکال میں یوجنائے بنائی اور یوجنائے اس پرکار کی کہ دیش کے کرونوں کرونوں لوگوں کو پروابط کرتی یوجنائے ایک کاریکال میں بنائی پھر یوجنائے کے کریان وین کی پتل بھومی رکھی کریان وین رکھا اور ایک ہی کاریکال میں یوجنائے بنانا کریان وین کرنا اور اس کا ریجلٹ آنا پریڈام میں جنتہ کے سامنے آئے ہیں تب جنتہ نے یہ بینڈیٹ دیا ہے مانیور یوجنائے بنانا ان کا کریان وین کرنا اور ان کو ریجلٹ دینا دیش میں ایسی پہلی سرکار مانیور جس نے ہر پندرے دن میں کوئی نہ کوئی یوجنہ دیش کے گریبوں کے سمجھ رکھی دیش کے گریبوں کے کلیار کے رکھی پہلے کے ہر پندرے دن میں کوئی نہ کوئی سکیم کی گھٹنا آتی تھی اور اب ہر پندرے دن میں کوئی نہ کوئی یوجنہ دیش کے گریبوں کے ادھار کے لیے آتی ہے دیش واسیوں کے بپکچ کے ساتھیوں سے بھی میں نویدن کروں گا کہ انہوں نے تو تصویر پہلے بھی دیکھی ہے دیش کے گریبوں کی دیش کے گاؤں کی تصویر دیکھی ہے آج جا کر دیکھیے ان کو گھر ملے کیا ان کے گھر میں گیس آئی کیا ان کو بجلی ملی کیا ان کے گھر میں آئیشمان یوجنہ لگ رہی ہے کیا ان کو سب پرکار کی سویدھائیں دینے کا اس دیش کے پردان منتری مان نے نرے نرمودی نے ایک کام کیے ہیں دیش کے سامان نمانوی کو ادھار کرنے کے کام کیے ہیں یہ ہے سمیدنشیلتہ مانوبر سمیدنشیلت سرکار ہوتی ہے تو کس پرکار کے کام ہوتے ہیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے دیش میں قریب قریب ان یوجنہوں کو لانے کے لیے قریب قریب پانچ لاکھ کروڑ سے زیادہ کاس پانچ لاکھ کروڑ سے زیادہ بی بی ٹی کے مادیم سے دیش کے گریبوں کو پہنچائے گیا دیش کے ایک بہت بڑے کانگریس کے نیتا کہتے تھے کہ کینڈر سے ایک رپیہ چلتا ہے تو پندرہ پیسہ پہنچتا ہے آج دیش کے پردان منتری نرے نرمودی جی نے پاک درشیتہ کے ساتھ سرکار چلائی اور انہوں نے تیہ کیا کہ کیا پانچ نلزیں گے سید Pانچ لاکھ بے پہلے کے شاشن میں برشتہ چار کو ششتہ چار بنایا گیا تھا پہلے کے شاشن میں برشتہ چار کو ششتہ چار بنایا گیا اس دیش کے پردان منطلی نے کٹی محنت پکا حرادہ دور دلستی ایمانداری پاڑ دستہ کے سرکار ساتھ سرکار چلائیے مانیور اس لیے میں کہتا ہوں کہ سرکار چلانا الگ بات ہے سرکار سرکار میں فرق ہے اور دیش کی جنتہ نے اس فرق کو محسوس کیا پچھلے پاس سال میں مانیور بھارتی جیون میں والے تمام کام ایسے ہوئے ہیں جن کو میں دھوڑان کی بات نہیں کہتا لیکن لیکن دیش کے لیکن کچھ کمپیریزن تو کرنا پڑے گا مانے بار دیش کے ارچساستری پردان منطری ہوئے ارچساستری پردان منطری جی کو سوگات میں کیا ملا تھا آج دسولت چار کی گیروس ریک پہ لی تھی کنٹرول فسکل ڈیفیسٹ ملا تھا مہنگائی پر نینتر تھا اور دس سال میں ارچساستری پردان منطری کے دیشت میں جس پرکار کی سرچار چلی انہوں نے کیا دیا فور پوائنٹ ایٹ کی گیروس ریک دی دول ڈیجیٹس دول ڈیجیٹس میں انفلیشن گیا اور فسکل ڈیفیسٹ چھے پرسنٹ تک گیا چھے پرسنٹ اگ جی ڈی پی اس پرکار کی سرکار دیش کے ارچساستری پر دان منطری کو جنگائی پرنٹ ایٹ کی گیروس ریک دیشت ملا رکھے انہوں نے بولی رہا ہوں مانیور یہ ارث ارث ویوستہ کے کچھ آکڑے تھے ارث ویوستہ کس پرکار سے ایک سو تیس کروڑ بھارتوازیوں کو میں آشوست کرنا چاہتا ہوں کہ جو پچھلی سرکاروں نے گڑے بنائے تھے اس سرکار نے گڑے بھرے ہیں اور کلیار کے کام کیے ہیں اب روڈ سموت ہو گئی ہے رفتار پکڑنا باقی ہے رفتار پکڑنا باقی ہے دیش رفتار پکڑ چکا ہے مانیے بیت منطری جی نے جو بجٹ پرستوط کیا ہے وہ سرو سمابیشی سروس پرسی بجٹ ہے دیش کے سمات جیون کے ہر چھتر کو چھوٹا ہوا بجٹ ہے ہر چھتر کے لیے کلیار کاری بجٹ ہے مانیور یہ بجٹ دیش کی یوہوں کو دیش کی مہلاؤں کو دیش کے گاؤں گریب کسانوں کو سمرپید بجٹ ہے میں مانی پردان منطری جی کو اور مانی بیت منطری جی کو بھڑائی دیتا ہوں ایسا سمابیشی بجٹ کو پرستوط کرنے کے لیے مانیور آج ارثویستہ کی کیا حیثیتی ہے آج ارثویستہ کی کیا حیثیتی ہے دیش میں دیش کے پردان منطری نے ہم اور آپ سب لوگوں کو 130 کروڑ بھارت باسیوں کو عوان کیا ہے کہ ہم آگے آنے والے پاس سال میں پانچ ٹریلین یو ایس ڈالر کی ارثویستہ بنائیں گے اور پانچ ٹریلین ڈالر کی ارثویستہ کیسے بن سکتی ہے اس بجٹ میں اس کو درشاہ آگیا ہے مانیور آج 2.7 ٹریلین یو ایس ڈالر کی ارثویستہ ہے اس دن راشپتی کی ایو ایس ڈالر پر دھنیواد کرتے ہوئے اس صدرن کے بہت ہی سینئر نیتا آنن شرمہ جی نے بات رکھی تھی آنن شرمہ جی نے کہا تھا کہ 1.8 سے 2.7 ہوا ہے 0.9 ٹریلین بڑھائے تو کیا ہوا ہے اگر آنن شرمہ جی پہلے 1 ٹریلین کی ارثویستہ پہنچنے میں پچپنٹ سال لگے تھے اور سر سٹھ سال میں سر سٹھ سال میں سر سٹھ سال میں 1.8 بھائی he's not please check the rule book please check the rule book tell me the rules tell me the rules under which you are telling sir when a member's name is said the member has a right to claim he says he's right please see the rule book under which rule you are telling آپ سب سے سینئر میبروں میں سہاں آنے آن گیا بتائیں میں آپ کی بات سننے کے لئے آپ کو کہہ رہا this rule book is crystal clear if a member's name is taken the member has a right to immediately get up and give his explain it let her i don't want to enter into a conflict we want the house to run smoothly but a selective selective quoting of my statement in the house which is a matter of fact and record should not be there the vulnerable member should know کہ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ بھارت پہلا دیش بنا تھا جس نے ڈاکٹر منمون سنگھ کے پردھار منتری کال میں ایک دشک میں اپنی جی ڈی پی کو چار گھنے کیا تھا آپ ایک سنگ مانیوار میں بتانا چاہتا ہوں کہ سر سر رول 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 بولے 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 بولیس گھنے شرم بولے بولے بہن یہ درشادہ ہے کہ دیش پانچ ٹریلین کی ارثی بے وستہ میں دو جار چوبیس تک نرین موڈی جی کے نیترط میں اور بیت منتری کیس بجٹ کے سارے جا سکتا ہے جس پرکار سے پانچ سال سرکار چلی ہے آگے آنے والے دس سال کیسے سرکار چلے گی بیت منتری جی نے اپنے دس لچے گنائے ہیں میں دس لچوں کو پڑھ کے نہیں سناتا آپ سب کے دھیان میں ہیں لیکن جس پرکار سے دیش کی ارثی بے وستہ کو صدارنے کے لیے اس بجٹ میں پرافدان کیے گئے پچھلے پانچ سال میں سرکار چلی آئی بی سی انسولوینسی بینکرپسی کوڈ کے مادیم سے اور انہی قانونوں کے مادیم سے چار لاکھ کروڑ کے کرج پاپس آئے ہیں چار لاکھ کروڑ کے کرج پاپس آئے منور اور ایک لاکھ کروڑ روپے کا ان پی اے پاپس ہوا ہے میں یہاں کہنا اچھت سمجھتا ہوں کہ بینکنگ کی کیا حالت ہے جس پرکار سے کانگریس میں جس پرکار سے پچھلی سرکار نے سرکار چلائی دوزار آٹھ سے چودے کے بیچ میں چودے لاکھ کروڑ سے بابن لاکھ کروڑ تک کے رین ہوئے تھے ان لیڑوں کے قانون سے دیش کی ارثی بسطات درو diğer بڑھا ہے ان لیڑوں کے قانون سے این پی اے بڑھا ہے ان لیڑوں کے قانون سے جو ایس ایم ایس سے لینڈ دیئے جاتے تھے ان کے قانون سے دیش کی بینکنگ بے وستہ چرم رائی ہے بینک کھو کے بھی ہو گئی اس مانوار اس دیش کے پردان منطری نے مانواری ویت منطری جی نے بینکنگ کو ریسٹرنگتن کرنے کے لیے ستر ہزار کرون روپے کا پراہدان بینک کو دیا ہے کہ بینک کس پرکار سے بینک مجبوط ہوں اور بینک جدیمیوں کو چھوٹے بیاپیاریوں کو ایم ایس ایمی کو ڈبلپ کرنے کے لیے بینک رینر دے سکیں مانواری ارث ویبستہ کے بارے میں آج بھارت آج بھارت سب سے تیج گتی کی بڑھنے والی ارث ویبستہ ہے مانواری پردان منطری نیرد موڈی جی کے نیتر میں جس پرکار کی سرکار چلی ہے ارث ویبستہ کو گتی ملی ہے اور ارث ویبستہ گیاروے گیاروی ارث ویبستہ سے آج چھٹوی ارث ویبستہ ہوئی ہے میں مانوار اپنے بپکشی ساتھیوں سے کہنا چاہتا ہوں جب تیروے نمبر پردیش کی ارث ویبستہ تھی اور گیاروے پر آئی تھی تب سب لوگوں نے بڑے جشن منانے کی بات کہی تھی اور گیاروے سے جب چھٹوی پر آئی ہے تو سادو ویبستہ کے دو شبد تو کہتے ساباشی کے دو شبد تو کہتے اس پرکار دیش کے منول بڑھانے کا کام کرنا چاہیے مانوار اس لئے میں کہتا ہوں کہ پردان منطری نیرد جو ارث ویبستہ کو پٹری پر لاکا رہی نہیں بلکہ دنیا کی ریش میں ارث ویبستہ کو تیر بڑھانے کا کام کیا ہے دیش میں کچھ بھی بڑھ کلیار کی کام ہوتے ہیں مانوار جو ہمارے پاس ہے اس کو ٹھیک پرکار سے رکھا جائے اور جو نہیں ہے اس کی یکتی کی جائے تیشام نتیا بکتیا نام یوگ اچھے مم وہمیم ارثہ جو ہے اس کو ٹھیک سے سمال کے رکھا جائے اور جو کبھی ہیں اس کی یکتی کی جائے اس پرکار کی ارث ویبستہ کرنے کا کام دیش کے پردان منطری نے کیا ہے دیش کی ویت منطری نے اس بجٹ میں رکھا ہے دیش میں دیش میں کس پرکار سے روزگار بڑھے اس کا اس بجٹ میں اس پشٹ پل لیک ہے روزگار کھالی نوکریوں سے روزگار ایک سو تیس کروڑ کے دیش کے نوکریوں سے روزگار نہیں مل سکتا مانوار روزگار بڑھانے کے لیے کیا کیا کام ہونے چاہیے تو سب سے پہلا کام بیت منتری جی نے جیس پرکار بیس لاکھ کروڑ بیس لاکھ کروڑ روپیہ ہر سال روز انفرائیسٹرکچر میں لگے گا انفرائیسٹرکچر میں لگے گا تو انفرائیسٹرکچر کا پیسہ نشت روپ سے روزگار بڑھاتا ہے مانور اگر سڑکیں بنیں گی سڑکیں دگنی گتی سے بنیں گی تو انجینئر لگیں گے مزدور لگیں گے کونٹریکٹر لگیں گے سیمنٹ لگے گا اسٹی لگے گی انفرائیسٹرکچر سب سے بڑا مادیم ہے روزگار بڑھانے کا اور دیش کے پردان منتری اور ہماری بیت منتری نے سو لاکھ کروڑ کا سو لاکھ کروڑ کا انفرائیسٹرکچر پر اگلے پانچ سال میں لگانے کا تیہ کیا ہے مانور روزگار بڑھانے کا سب سے بڑا کارن یہ انفرائیسٹرکچر ہے بجلی کے بارے میں ایک نیشنل گرڈ استعاپت کرنے کی بات کی گئی ہے بجلی پر صدار کیا جا رہے ہیں دو جار بائیس تک دیش کے ہر گھر میں بجلی پہنچ سکے اس کی بیوستہ کی گئی ہے اور بجلی پر بجلی کے ساتھ ساتھ پینتیس کروڑ جو ایلی ڈی بلو لگائے گئے ہیں ان پینتیس کروڑ ایلی ڈی بلو سے بجلی پر ہونے والا کھرچ کم کیا گیا ہے مانور جس پرکار سے انفرائیسٹرکچر پر کھرچ کی بات آتی ہے تو کنیکٹیوٹی ریلوے کنیکٹیوٹی پر ماننے انیل جی پارٹی نے آپ کو پندرہ منٹ کا سمیہ ہاں دیا تھا میں پارٹی سے ریکویسٹ کرلوں ہوں بڑھا دیں گے میں کنکوڈ کنکوڈ میرا پہلا باشر ہے ابھی میں نے شروع کیا ہے ابھی شروع کیا ہے ریلوے کنیکٹیوٹی ابھی تو انفرائیسٹرکچر میں ریلوے کنیکٹیوٹی کی بات کی تک ماننے بار دیش ریلوے کس پرکار سے چلتی تھی اس دیش کے پردان منطری نے ریل کے الگ بجٹ کو سمپت کر مکھ بجٹ میں ریل کو ڈلویا کیونکہ ریلوے کو بڑھانے کا دنیا وہاں طریقہ کیا تھا ایروپین کنٹریز کی ریلوے کیسے صدری ریلوے صدھارنے کا طریقہ ریل اپنی کمائی کرے اور اپنا پیسہ ریل میں لگائے اس سے ریل نہیں صدھرنے والی مانور ریل کے اوپر دیش کی سرکار پیسہ لگائے اور اس سرکار نے یہ نیڑے لیا ہے کہ اب دو جار تیس تک پچاس لاکھ کروڑ روپیہ ریلوے پر لگائیں گے اس اگلے آنے والے سال میں پچاس ہجار کروڑ روپیہ ریلوے پر لگائیں گے جو پی 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 کی مادیم سے جھٹائے جائے گا تین سو کلومیٹر نئی ریلوے لائن بچھائی جائیں گی پچاس لاکھ کروڑ دو جار تیس تک اور پچاس ہجار کروڑ اگلے آنے والے سال میں ریلوے میں لائنیں بڑھیں گی سویویدہ بڑھیں گی اسٹیشن سے جت جت ہوں گے مانے والے ابھی تو میرا پانچ پرسنٹ ہوا ہے جو پارٹی نے سمیہ دیا ہے جس پارٹی بڑھا دے گی سمیہ میں بولنا ہوں پارٹی بڑھا دے گی سمیہ یہ لکھ کر ملا ہے جب تک میرے کرنے جائے گا جل پریوین کنیکٹیوٹی میں جل پریوین جل پریوین اس دیش کے پردان منطری نے یہ ویجن دیا ہے کہ جل شکتی منطرالے الیک سے ہو دیش میں ہی نہیں دنیا میں بائٹ وارٹر کرائسس پر بہت بڑی کوہرام مچنے والا ہے دیش کے پردان منطری کی دور درشتہ دیکھئے اس دیش میں جل شکتی کا الیک سے منطرالے کیا گیا ہے جل شکتی کسانوں کو جل پہنچانے کے لیے جل شکتی گاؤں گریب اور گاؤں میں نل سے جل پہنچے دو جار چوبیس تک آپ ختم کریں میں دوسرے سپیکر کو بلاؤں گا آپ پلیز اب ختم کریں میں دوسرے سپیکر کو بلاؤں گا پارٹی نے جو سمیہ دیا تھا دیکھیں صاحب ایسا ہے وہ میری دکت نہیں ہے وہ میری دکت نہیں کرپیا کونکلوڈ کریں ایک منٹ کے اندر ادروائی جو دوسرے سپیکر کو بلاؤں گا اب آپ بولنے کا محقہ نہیں دے رہا میں نہیں دے رہا مجھے یہ بتایا گیا انہیں اس پاس کر دوں پارٹی نے جو ٹائم ایلوکیٹ کیا ہے میں اس کو فالو کر رہا ہوں چلیے میں چانکے کے چانکے کے ایک سوطر سے کرپیا بیچ میں نہ بولیں چانکے کے سوطر سے اپنی بات سمات کرتا ہوں کہ چانکے نے راج چلانے کی دنس میں بستائے دیئے سکھت سے مولم دھرمہ دھرمہ سے مولم ارثہ ارثہ سے مولم راجیم راجیم مولم اندری جہے اندری جہے سے مولم ونے ونے کی آوشکتہ ادھر بھی ہے ونے سے مولم بردوک سیوہ بدوانوں کی سیوہ برد سیوہ سیوہ ویجیانم اور ویجیان کیا کرتا ہے ویجیانین آتما نم سمپادہیت سمپادی داتا ماں جتاعتما بھوٹی جتاعتما سرواکتی سنجیوں سے آپ سپت پرکتی سمپتی کروتی آپ سمات ایک سینٹنس پھولے کر دیتی سکھ کے کون میں دھرم ہے دھرم کے مول میں راج ہے اور ارسم کے مول میں راج ہے راج سمردی کے مول میں اچھا اوپر ویجے ہے اور ویجے کے مول میں ونے کے مول میں بدوانوں کی سیوہ ہے بدوانوں کی سیوہ مانے پیجے دمبرمجی مانے پیجے دمبرمجی مانے پیجے دمبرمجی